نحمدہ و نسلی علی رسول کریم امباد میرے بھائیوں دوستو ایک پیغام ہے ہمارے مسلمان نوجوان کے لئے علماء کے لئے فضلاء کے لئے مسلمان طالب علم کے لئے طالبات کے لئے پیغام ہے کہ اگر آپ اپنے فن میں مہارت پیدا کرنے اپنے آپ کو منوالیں اختصاف پیدا کرنے کسی فن میں مہارت پیدا کرنے تو دنیا کو جگا سکتے ہیں دنیا آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے گی آپ کی کامیابی کے گن گائے گی جنڈے لگا دیں گے آپ لیکن آپ مقصد کے تحت دھن میں مصروف ہو جائیں اور دھن لگ جائے آپ کو اور ایسا مقصد کے تحت آگے بڑھیں کسی ادھر ادھر نہ دیکھے پروہ نہ کریں میرے دیدو آپ کو ایک مثال سناتا ہو کہ مسلمان نوجوان کے لئے کتنا بڑا سواق ہے کہ کیوں ناکام میں مسلمان نوجوان کیوں آگے نہیں بڑھتے کیوں کامیاب نہیں ہوتے فن میں مہارت نہیں کسی ایک فن میں مہارت حاصل نہیں کرتے بیس بیس سال پڑھتے ہیں فن میں مہارت نہیں تھرڈ ڈگری تین تیس پرسنٹ چاریس پرسنٹ پچاس پرسنٹ نمبر لے کر پاس ہوتے ہیں اس کو دنیا کوئی تسلیم نہیں کرتے دنیا ان کو تسلیم کرتے ہیں جو ڈاپ کی جگہ پر ہوتے ہیں جو فن میں ماہر ہوتے ہیں جو عمام ہوتے ہیں فن کے جن کے مقابلے کا کوئی ہوتا نہیں دنیا ان کو سر پر بٹاتی ہے رشتے بھی دیتی ہے کربار بھی دیتی ہے سب کچھ دیتی ہے آپ کے مثال سنا دوں پولینڈ کے ایک شہری پولینڈ کے جوزف کان ریپ وہ کیا کرتے ہیں اٹھالسو ستامن میں پیدا ہوا جب ہمارے ہاں یہ آلات تھے پچپن میں یتیم ہو گیا اپنی زندگی انتہائی قسم پرسنٹ میں گزاری ملائی کے ذرے ملا تھے وہ بھی نوکر تھے اس کے ذریعے اپنی معاش چلاتے تھے خرچہ چلاتے تھے میرے دیتو کوئی تعلیم حاصل نہ کر سکیں مختلف ملکوں میں ہوتے ہوتے سفر کرتے کرتے آخر اٹھار روزو چیاسی میں انگلینڈ پہنچے اور شہریت اختیال کر لی انگلینڈ کی برطانی کے ذمان اس نے انگریزی سیکھنے میں شروع کر دی محنہ شروع کر دی انگریزی آنے کے پولینڈ تھے انگریزی ان کی مادر کی زبان کی پولینڈ کے تھے وہ انگریزی زبان اتنی سیکھی اتنی محنت کی کہ اس کے انگریزی کے عدیب بن گئے تو میرے دیتو اپنے دھمانہ انگریزی سان میں مصنفین کی ٹاپ کے جو لوگ تھے ان میں دوسرے نمبر پہ یہی جوزف کانریب تھے اس پائے کے عدیب بن گئے اپنی زبان نہیں تھی اپنا ملک نہیں تھا اور امیر بھی نہیں تھے بڑے باپ کے بیٹے بھی نہیں تھے غریب تھے یتین تھے پھر بھی اٹاپ کے پہنچے تو انہوں نے کتاب لکھی میرے دیتو اندبر کتاب لارڈ جم اس پر چھپی اس میں اس کے حالات لکھے مختصر آپ کو صرف ایک جمعہ سنانا چاہتا ہوں کہ وہ لکھتے ہیں اس کتاب میں کہ انگریزی زبان کے صاحبِ طرز عدیب بن گئے اور انیس سال کے عمر میں حال یہ تھا کہ انگریزی آپ اندازہ پر انیس سال انگریزی کا لفظ بھی نہ بول سکتا تھے کانریب جوزف اور پھر دو درجن سے زیادہ کتابیں لکھی اور بہت سالے رسائل لکھے بہت سالے ناوہ لکھے جن میں ٹاپ کی انگریزی کہ انگریز دوسروں کو وہ کہتے تھے کہ آپ نے انگریز ماں مہارت پیدا کرنی ہے انگریزی کو سمجھنا ہے انگریزی عدیب کو طرز کو دیکھنا ہے اور عدب کمال پیدا کرنے ہے تو جوزف کانڈیٹ کی کتاب پڑھو جو کہ کون تھے پولینڈ کے شہری تھے اس پہے کے اس نے انیس سو چوبیس میں انتقال کیا اور انگریزی میں ہی یہی دفعلول میرے عزیزو اس آج تک اس کو رول مرڈل بنایا جاتا ہے انگریزی میں مہارت پیدا کرنے کے لیے انگریزی میں عمام بننے کے لیے انگریزی تقریر سپیچ کرنی ہو اس میں کمال حاصل کرنے کے لیے اس کو لازم سمجھ جاتا ہے تو میرے عزیزو کیوں نہ ہمارے نوجوان اس سے سباک حاصل نہیں کرتے کیوں نہیں وہ کرتے کہ انگلستان کے لوگ انگلین کے لوگ مثال دیتے ہوں اس کی دوسرے ملک آ کر پردیسی آ کر جتیم آ کر غریب آ کر مزدور کے بیٹا انتہائی قسم پرسی سے نکلا ہوا امام بن جاتا ہے ہمارے بچوں کے لیے مثال نہیں ہے بچوں کو پیغام ہے کہ محنت ہر چیز کا بدل ہے چاہے جتیم ہو غریب ہو لا وارث ہو اور مزدور ہو محنت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہر چیز کا نعمل بدل ہے کیا محنت کہ آپ غریب گھرانے میں پیدا پیدا ہو کر بھی عالی تعلیمیافتہ ہو سکتے ہیں محنت سے غیر اہل زبان ہو کر اہل زبان کی عدیب بن سکتے ہیں محنت سے لوگوں کے نظر میں غیر اہم ہے تو غیر اہم ہوتے ہوئے ایسی چیزیں لکھ سکتے ہیں اس پر دنیا چھکنے پر دنیا تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے جب یہ تین بچہ غریب بچہ مزدور بچہ سے کر سکتے ہیں کہ میرے مسلمان نوجوان ان کو اللہ نے آنکھیں دی زبان دیا دل دیا دماغ دیا عصیح دی اور ماں باپ دیئے محول دیا مسلمان دی کلمہ دیا کیوں نہیں کامیابی حاصل کر سکتے آئیے پیغام دے مسلمان نوجوان کو جگہیں بیدار کریں ان کو کہ ستار اوپر کمن ڈالنے کے لیے یہ مسلمان ہی پیدا ہوئے کافر نہیں اللہ میرے مسلمانوں کے جذب آتا فرمائے با مقصد ان کی گزانے کی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق ہے